السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کپاس کی فصل ایک ایسی فصل ہے جو کسانوں کو خوشحال کر دیتی ہے اگر اس کا ریٹ اچھا مل جائے اور پیداور اچھی ہو جائے تو کسان کئی سالوں تک خوشحال ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جو کسان ہے وہ اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے اور بہت سارے ایسے کام جو ہو دوسری فصلوں کے منافع سے نہیں کر پاتا وہ کپاس کی ایک ہی فصل اس کے سارے کام اس کے سارے قرضے اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کو خوشحال بھی کر دیتی ہے اب کپاس کی فصل جو ہے وہ چاند ایک مسائل بھی آتے ہیں جس طرح سے یہ منافع بخشکاشت ہے منافع سے بھرپور کرتی ہے تو اسی طرح اس میں چاند ایک مسائل بھی ہیں اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہماری کاؤٹن کی فصل کو درپیش ہوتا ہے وہ کیڑوں کا ہوتا ہے اور کیڑوں میں جو سب سے اہم کیڑے ہیں وہ گلابی سنڈی اور امریکن سنڈی ہے یہ کسانوں کے لیے مسلسل درد سار بنی ہوئی ہے اور ان کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک سنجنٹا کمپنی کا ایسا ہی پروڈکٹ انٹروڈیوز کروانے جا رہا ہوں جو ان دونوں کیڑوں کو بڑی اچھی طرح سے زبردس طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ان دونوں کیڑوں کی پہچان بتاؤں گا اور یہ کیسے نقصان کرتے ہیں کس ماحول میں نقصان کرتے ہیں پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو دوستو جو سب سے اہم کیڑا ہے وہ گلابی سنڈی ہے جس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے یہ جو کیڑا ہے اس کے انڈے جو ہیں ایک پروانہ آکے ایک تتلی آکے دیتی ہے جو اس کا اڈلٹ کہلاتا ہے اگر ہم اس کے تتلی کو سمجھنا چاہیں تو وہ پہچاننا چاہیں تو یہ گہرے بھرے رانگی ہوتی ہے اور اس کے اگلے پار جو ہوتے ہیں وہ نوکیلے ہوتے ہیں اور پچھلے پار جو ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں اور جب یہ انڈے دے جاتی ہے تو اس سے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے نکلتے ہیں ابتدائی طور پر ان کیڑوں کا رانگ سفید ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا سفید جس طرح سے ہماری جو کپاس ہے اس کے ریشے سفید ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ سفید جو ہماری پنک بالور یا جس کو ہم گلابی سنڈی کہتے ہیں اس کا کیڑا جو ہے ابتدائی طور پر سفید کلر کا ہوتا ہے اور بعد میں یہ پنک کلر کا یعنی کہ گلابی کلر کا ہو جاتا ہے اب یہ نقصان کیسے پنچاتا ہے یہ سنڈی ایسی ہے جو پھولوں پر بھی حملہ کرتی ہے ڈوڑیوں پر بھی حملہ کرتی ہے جن پھولوں پر یہ حملہ کرتی ہے ڈوڑیوں پر یہ حملہ کرتی ہے یہ وہ چڑ مڑسی جاتی ہیں ان کا جو ڈوڑیوں کا جو شکل ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور مدھانی کی شکل وہ اختیار کر لیتے ہیں ان کے پھول کے جو نارا اور مادہ پودوں عصوں کو یہ کھا جاتی ہے جو نرم اور نازک چھوٹے چھوٹے بن رہے ہوتے ہیں یہ ان میں سراخ کرتی ہے اور اندر داخل ہو جاتی ہے بحر سے جو سراخ ہے وہ باندھ ہو جاتا ہے اور پھر یہ نظر نہیں آتی یہ سنڈی ایس طرح کیا اور اندر داخل ہونے کے بعد یہ کپاس کے جو بیج ہیں ان کو کھا جاتی ہے تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ نقصان دے ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کب حملہ کرتی ہے تو یہ جون جولائی کے مہنے میں اس کے پروانے آتے ہیں وہ پھولوں کے اوپر جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں لیکن اس وقت تیمپریچر تھوڑا سا ہائی ہونے کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت یہ انڈوں سے بچے اس مقدار میں نہیں نکل پاتے اگر نکلتے ہیں تو مر جاتے ہیں یہ انڈے جو ہیں وہ جو ہیں ان سے بچے نہیں نکل پاتے تو جب درجہ حرارت جو ہے وہ تیس سے پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان آتا ہے یعنی کہ اگست اور سبتمبر کے درمیان تو اس وقت اس کا حملہ شدید ہو جاتا ہے اور کپاس کی فصل میں یہ تیس سے چالیس فیصد تک جو ہماری فصل ہے اس پہ حملہ دیکھنے میں آیا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے یعنی کہ تیس سے چالیس فیصد تک کچھ ریپورٹس ہیں ان میں یہ نقصان پہنچا سکتی ہے فصل کو اور جب یہ آ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے چونکہ یہ جو ہے ایک تو ٹینڈے کے اندر داخل ہو جاتی ہے پھل کے اندر ہونے کی وجہ سے بہت ساری زہریں جو ہے وہ اس پہ پہنچ نہیں پاتی اور اثر نہیں کر پاتی اب یہ دوسری تیڑا ہے وہ امریکن سنڈی ہے جس کو ہم امریکن بالورم بھی کہتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے اس کی پہچان جو ہے اس کا جو اڈلٹ جس کو ہم کہتے ہیں جس کو تٹلی کہتے ہیں جو کہ آ کے ہماری فصل پہ انڈے دیتی ہے اور پھر یہ سارا جو ہے نقصان کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کا پروانہ جو ہے اس کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے اگلے جو پار ہوتے ہیں وہ بھورے سرمائی رنگ کے ہوتے ہیں اور ان پروں کے اگر درمیان میں آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا سا سیاہ رنگ کا دھبا نظر آتا ہے جبکہ اگر آپ اس کے پچھلے پار دیکھیں تو وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور کہیں کہیں کالے رنگ کے جو ہے وہ دھبے اس کے اوپر پڑے ہوتے ہیں اب جب یہ پروانے آ کے انڈے دیتے ہیں انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو بچے ابتدائی طور پر یا تو سبز رنگ کے ہوتے ہیں یا پھر بھورے رنگ کے ہوتے ہیں اب جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ دھاریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں بھورے یا سیاہ رنگ کی اور جب یہ مزید بڑی ہوتی تو یہ سنڈی کافی بڑے سائز کی ہو جاتی ہے تقریباً ہڑا ہی انچ کا سائز جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کلر جو ہے اس کا چینج ہوتا رہتا ہے جس طرح کی یہ خوراک کھاتی ہے اس طرح کا بڑی سنڈی کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے جس طرح کی وہ خوراک کھاتی ہے اسی مناسبت سے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے سنڈی جو ہے اس کے کھانے کا بھی ایک منفرد انداز ہے یہ جو سنڈی ہے یہ دوڑیوں پھولوں اور ٹینڈوں پر حملہ کرتی ہے اور کھاتے وقت اس کا جو سر ہے وہ یہ پودے کے جس اسے کو کھاری ہوتی ہے مثال کے طور پر ٹینڈے کو کھا رہی ہے تو اپنا سر جو ہے اس کے اندر داخل کر دیتی ہے اور باقی جسم کو بہر رکھتی ہے اور یہ بہت ہی اگریسیو طریقے سے بہت ہی شدید نقصان پہنچاتی ہے یہ پہلے پھولوں کو کھائے گی پھلوں کو کھائے گی جب وہ کم پڑ جائیں گے تو یہ دوسرے پتوں وغیرہ پر حملہ آور ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے بہت زیادہ ہماری کارٹن کی فصل ہماری کپاس کی فصل کو نقصان پہنچانے والا کیڑہ ہے دوستو گلابی سنڈی اور امریکن سنڈی اگر بارش ہو جائے تو بارش کے بعد ان کا حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے یعنی بارشیں جو ہیں اس کی جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے وہ برہا دیتی ہیں اب گلابی سنڈی کی منفرد بات یہ ہے کہ یہ گلابی سنڈی جو ہے کسی اور فصل پہ حملہ آور نہیں ہوتی یہ صرف کپاس پہ ہی حملہ آور ہوتی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہر سال ہمار جب کپاس ختم ہو جاتی تو یہ کہاں چلی جاتی ہے یہ جو آپ کے کھیتوں کے ساتھ چھڑیاں پڑی ہوتی ہیں یا جو ہماری کارٹن کی فیکٹرییاں ہوتی ہیں وہاں پہ جو کچھرا بچ جاتا ہے تو ان میں اس کے انڈے وغیرہ یہ جو ہے وہ بچے رہتے ہیں اور جب موسم آتا ہے تو یہ وہاں سے جو ہے نکل کے ہماری فصل پہ حملہ آور ہوتی ہے دوسری جو امریکن سنڈی ہے یہ بہت سارے دوسرے پودوں پہ بھی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جڑی بوٹیوں پہ حملہ کرتی ہے یہ بندی توری پہ حملہ کرتی ہے یہ ہماری بہت ساری اٹس اٹ پہ حملہ کرتی ہے اسی طرح بہت ساری اور جڑی بوٹیوں پہ حملہ کرتی ہے تو اگر امریکن سنڈی اگر کپاس میں جڑی بوٹی ہیں بارشی ہو رہی ہیں تو امریکن سنڈی کا حملہ زیادہ ہو سکتا ہے تو دوستو اب ہم آتے ہیں کہ ہم ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں دوستو کسانوں عام طور پر جو زہریں استعمال کرتے ہیں وہ پودے کے جسم میں داخل نہیں ہو پاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ گلابی سنڈی ہے خاص طور پر اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو پودے کے جو ٹینڈا ہے اس کے اندر داخل کر لیتی ہے اور وہاں تک زہروں کا جو ہے پہنچنا جو مشکل ہو جاتا ہے اب سنڈیٹا کی جو پروڈکٹ میں جس کی بات کر رہا تھا یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں ایمپلی گورڈ کے نام سے یہ زہر آتی ہے اور یہ بہت ہی منفرد زہر ہے اس کو میں منفرد کیوں کہتا ہوں کہ یہ مارکیٹ میں ایک تو اس کی فارمولیشن انتہائی ایسے انداز میں کی گئی ہے اس طرح کی فارمولیشن جدید ترین کی گئی ہے کہ اس کی جو ایکزیمپل ہے یا اس کی مثال ہے مارکیٹ میں نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی اس کی جو فارمولیشن ہے وہ زیڈ سی فارمولیشن کی گئی ہے یعنی زائی اون کنسنٹریشن میں یہ فارمولیشن آپ کو مارکیٹ میں بہت کام لے دے گی اور دوسرا اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس کی جو کمبینیشن رکھا گیا ہے وہ بڑا زبردست ہے اس میں جو پہلا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ کلورینٹرا نیلی پرول ہے جو کہ بہت زیادہ منفرد قسم کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہونے کی وجہ سے پودے کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور جہاں پہ بھی کیڑا موجود ہو وہاں پہ اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا جو ساتھ میں دوسرا زہر اس میں رکھا گیا ہے وہ لیمڈا سائی ہیلو تھرین ہے جو کہ بہت زیادہ تیزی سے کیڑے کے حملوں کو روکتا ہے اور کانٹیکٹ طریقے سے جو ہے فصل میں جتنے بھی کیڑے ہیں وہ جو بھی اس کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں فوراں ان کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی جو فارمولیشن کی میں بات کر رہا تھا زیڈ سی فارمولیشن اس کو میں منفرد کیوں کر رہا ہوں یہ ایک کیپسولیشن کی فارمولیشن ہے یعنی کہ زہر کے جو ہیں وہ کیپسول بنا کے اس میں ڈال دے جاتے ہیں اور وہ عام طور پر ہم لیمڈا سپریے کر رہے ہوتے ہیں ہماری سانس میں جا رہا ہوتا ہے جلن ہو رہی ہوتی ہے تو جب یہ زیڈ سی فارمولیشن آپ اس میں ڈالی کی جاتے ہیں کی بھی جواب ماللشن ہے دوستو اب سوال آتا ہے کہ ہم یہ جو ایمپلی گولڈ کا سپری ہے یہ کب کریں تو دوستو سپری کرنے کے لیے فصل کو پیسکوٹ کیا جاتا ہے اس کی پیسکوٹنگ کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جو کیڑے کا حملہ ہے وہ نقصان کی معاشی عاد پر پہنچا ہے یا نہیں اب جو گلابی سنڈیاں اس کے نقصان کی معاشی عاد کیا ہے کہ آپ نے فصل میں جانا ہے اور سو نرم ٹینڈوں کو دیکھنا ہے اگر سو نرم ٹینڈوں میں سے اگر آپ کو پانچ سنڈیاں مل جاتی ہیں تو آپ اس کو سپری کر سکتے ہیں یہ نقصان کی معاشی عاد ہے یا پھر اگر اگست میں آپ اپنی فصل میں جاتے ہیں اور آپ کو دس فیصد نقصان ملتا ہے تو آپ اس کو سپری کر سکتے ہیں یا پھر آپ سبتمبر میں اپنی فصل میں جاتے ہیں اور آپ کو پانچ فیصد نقصان ملتا ہے تو آپ اس کو سپری کر سکتے ہیں دوستو امریکن سنڈی کی نقصان کی معاشیات معلوم کرنے کے لیے آپ نے کھیت میں جانا ہے اور پچیس پودوں کو دیکھنا ہے اگر ان پچیس پودوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو پانچ پورے انڈے مل جاتے ہیں یا تین چھوٹی سنڈیاں مل جاتی ہیں یا دونوں کو ملا کے پانچ کا نمبر مل جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر ایمپلی گولڈ کا سپری کریں گے ایمپلی گولڈ کی ایک اور جو منفرد خصوصیت ہے کہ اس میں جو ایکٹیو انگریڈنٹ ڈالے گئے ہیں یعنی کہ کلورینٹرا نیلی پرول وہ اور دوسرا لیمڈا سائیالو تھرین یہ دو مختلف گروپوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک گروپ نمبر جو پیسٹی سائیڈ کا تین ہے اس سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا گروپ نمبر اٹھائیس سے تعلق رکھتا ہے اس طرح سے یہ ایک دو مختلف گروپوں سے رکھنے والے جو تعلق رکھنے والے زہرہم ان کو اکٹھا کر دیا ہے جو اس کو مزید جو ہے اس کی ایکٹیویٹی یا اس کی جو کیڑوں کے خلاف عمل کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بہتر کرتی ہے یہ ایک منفرد زہرہ ہے بہت ہی ہائیلی ایفیشنٹ ہے اگر میں اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کو دیکھوں تو میرے نالج کے مطابق جو ہے یہ بہت سارے دوسرے کیڑوں کو بھی کنٹرول کرنے کا صلاحیت رکھتی ہے لیکن کمپنیز کی جو ریکمنٹیشنز ہیں یا یہ جو زہرہ ریجسٹرڈ ہے وہ جو پنک بالورم یعنی کہ گلابی سنڈی اور امریکن سنڈی کے خلاف ریجسٹرڈ ہے لیکن یہ بہت سارے دوسرے کیڑوں کو بھی ان کے ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہے کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں لیکن اس پہ ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ جو میرے نالج کے مطابق ہے اس کا جو کلورینٹرانی لیپ رول ہے وہ لیپ فولڈر کو بڑا اچھا کنٹرول کرتا ہے کارٹن جو رائس کی فصل ہے وہاں پہ جو پتہ مرور سنڈی آتی ہے اس کو اچھا کنٹرول کرتا ہے اس میں سٹیم بورر کا یعنی کہ تنے کی سنڈی کا حملہ ہوتا ہے اس کو بڑا اچھا کنٹرول کر سکتا ہے مختلف پودوں اور سبزیوں میں پھل کی سنڈی کو جو ہے بڑا اچھا کنٹرول کر سکتا ہے ہمارے جو یہ شگر کین ہے گنے کی فصل ہے وہاں پہ تنے کی سنڈی کا حملہ ہوتا ہے تو اس کو بڑا اچھا کنٹرول کر سکتا ہے کچھ ہاتھ تک یہ ہماری جو وائٹ فلائی ہے یعنی کہ سفید مکھی اس کو بڑا اچھا کنٹرول کر سکتا ہے چونکہ اس میں لیمڈا ہے اور لیمڈا کی بڑی ایکسیلنٹ جو فارمولیشن زیڈ سی میں کی گئی ہے جو اس کو یونیک بناتی ہے اور اس کا اثر کو دیر پا رکھتی ہے اس کے اثر کو زائل نہیں ہونے دیتی اور دوسرا ہومن سیفٹی کے لحاظ سے بھی بڑا منفرد قسم کی یہ فارمولیشن ہے دوستو آپ اپنے کھیت میں اس کو استعمال کریں اور جو ریزرٹس آئیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ ہمارے کومیٹس باکس میں اس کا فیڈبیک دیں گے دوستو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ